بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلوین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وقالوا سمعنا واطعنا اغفرانک ربنا والیک المصیر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مومنین کی خوبی بیان فرمائی کہ مومن کیسے ہوتے ہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں یعنی مومنین کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا واطعنا اے اللہ ہم عمل کریں گے اے اللہ ہم نے قرآن کی بات کو سنا نبی کی بات کو سنا اے اللہ آپ کے دین کی بات کو سنا واطعنا ہم اس پر عمل کریں گے افرانک ربنا والیک المصیر اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور اے ہمارے رب ہم تیرے ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی جب ہمارا انتقال ہو جائے گا ہم جب اٹھائے جائیں گے تو تیرے ہی طرف لوٹیں گے اور تو نے ہی میدان حشر قائم کرنا ہے اور تو ہی حساب و کتاب سب کچھ کرے گا تو ہم تیرے ہی طرف لوٹ کر جائیں گے تو اے اللہ ہم سے جو بھول چوک ہو گئی غفرانک اسے معاف فرما دے تو اللہ تعالی نے یہاں مومنین کی خوبی بیان فرمائی کہ مومن کیسے ہوتے ہیں قَالُوا سَمِعْنَا کہتے ہیں اے اللہ ہم نے سنا وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہم سے جو بھول چوک ہو گئی جو غلطی ہو گئے اسے معاف فرما دے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیرے ہی طرف ہمارا آخر انجام ہے ہم تیرے ہی طرف لوٹ کر جائیں گے اچھا اب جو ہے اس سے یہ سبق ملتا ہمیں کہ ہم کوئی بھی بات کو سنیں اس کو عمل کی نیت سے سنیں کہ ہم جو سن رہے ہیں اس پر عمل کریں گے کیونکہ مومن کی صفات خود اللہ نے بیان فرما دی اب جو ہے تربیت کی بات آتی ہے کہ والدین کے ذمہ کیا ہے اس کی مثال ہے کہ والدین تحفہ دینا چاہتے ہیں کس کو کہ ہم چاہتے ہیں یعنی والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا تحفہ دیں اچھے سے اچھا تحفہ لا کر دیں تاکہ وہ خوش ہوئیں ان کو اچھا لگیں وہ خوش ہوں تو اب کون سا تحفہ ایسا دیں جو بہت زیادہ اوندہ ہو بہت اچھا ہو ہمارے سونچ کے مطابق یہ آتا ہے ہماری سونچ میں آتا ہے کہ تحفہ وہی ہے جو بہت امدہ کوالٹی اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ پیسے کا ہو وہی بڑا تحفہ ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ والدین کے لئے والدین جو بچے کو تحفہ دیں ان کے لئے سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ والدین اپنے بچے کو اچھے اخلاق اور عذاب سکھائیں یہی ان کا اپنے بچوں کے لئے بہترین تحفہ ہے بہترین تحفہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اچھے عذاب سکھائیں اچھے اخلاق سکھائیں اس سے کیا ہوگا ان کی دنیاوی زندگی بھی اچھی رہے گی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بن جائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تحفہ ہے کیا ہے بہترین تحفہ ہے اس کے بعد اب جو ہے ایک مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کون لوگ عورتیں خواتین حضرات مایوس ہو جاتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے ہم جو ہے دن و رات گھر میں رہتی ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہے مرد لوگ جماعت کی نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں سبتائیس گناہ سواب ملتا ہے اور بہت سارے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں بیمار کی عیادت کے لیے شریک ہوتے ہیں تو اس میں تو ان کو بہت زیادہ سواب ملتا ہے کسی کی عیادت کرتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ سواب ہے تو ہمارے لیے کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے تو ان کو مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے آتا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو راضی رکھیں اور ان سے اچھا برطاو کریں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ثواب عطا فرما دیتے ہیں جو مرد حضرات کو ملتا ہے وہ سب کچھ ثواب اللہ تعالیٰ عورتوں کو عطا فرما دیتے ہیں اسی پر ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاریاں ہیں ایک صحابیاں ہیں ان کو عورتوں نے بھیجا یہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں یا رسول اللہ ہم گھروں میں رہتی ہیں مرد حضرات باہر جاتے ہیں اور ہم ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں مرد حضرات پھر بھی ہم سے نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاد میں بھی جاتے ہیں ان کو بہت بڑا عجر و ثواب ملتا ہے اگر شہید ہو گئے تو اور بڑا عجر ہے اور اگر جیت کر غازی بن کے لوٹے تب بھی عجر و ثواب ہے اور اسی طرح وہ بیمار کی یادت کرتے ہیں ہم نہیں جا پاتے ہیں وہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں ہم نہیں جا پاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں ہم نہیں جا پاتے ہیں اسی طرح وہ جمعہ میں جاتے ہیں ہم نہیں جا پاتے ہیں جماعت میں شریک ہوتے ہیں ستائیس بنا ثواب پاتے ہیں ہم نہیں پاتے ہیں یا رسول اللہ ہم مرد حضاب کی خدمت کرتے ہیں شوروں کی خدمت کرتے ہیں لیکن ثواب ان کو بہت زیادہ مل رہا ہے ہم کو کامل رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم نے اسما سے بہتر سوال کرنے والی دین کے بارے میں کسی کو سنا صحابہ سے فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ عورت ایسا سوال کر سکتی ہے ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا جیسا کہ اسما رضی اللہ عنہ نے کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ سب ثواب تمہیں ملے گا فضال عمال میں شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ کیا کیا یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو ان کے لئے ان کی ٹوپی بون کر دیتی ہیں ان کے لئے کپڑا تیار کر کے دیتی ہیں جنگ کے جانے کے لئے سارے سامان تیار کر کے دیتی ہیں ان کے بچوں کے ایک ایک چیز کے دیکھ بال پوری چیزوں کو گنایا ہیں تفصیل کے ساتھ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما تم بھی سنو اور جن عورتوں نے تم کو بھیجا ہے وہ بھی سننے کہ مرد حضرات کے لئے جو کچھ ثواب ہے جمعہ میں جماعت میں جہاد میں عیادت میں جنازے میں جہاں جہاں جاتے ہیں جو کچھ ثواب پاتے ہیں وہ سب کچھ ثواب اس عورت کو ملے گا تم سنو اور تمام عورتوں کو جا کے بتا دو جو اپنے شوہر کو راضی رکھے اور اس سے اچھا برکاو کرے اس کو سب کچھ ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے لئے جو مجلس قائم ہوتی ہے جیسے ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے خواتین کے لئے بیان ہوتے ہیں تو جو خواتین اس میں شرکت کرتی ہیں ان کے لئے بہت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے یہ کام یہ ذریعہ ہے عجر و ثواب کا کیوں اس لئے کہ وہ جب دین کے ارادے سے نیت لے کر چلتی ہیں تو ان کے قدم با قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان کو علم دین حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوتی ہوتے اور پھر مجلس میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان پر جو مجلس والوں پر اللہ کا ذکر اور حضور کا ذکر کرنے کی وجہ سے جو سکینہ اور جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ سب کچھ ان کو ملتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب خواتین اپنے گھر سے نکلیں تو چند آداب کو ملہوز خاطر رکھیں اس کا لحاظ کریں کیا کیا ہیں سب سے پہلے اسلامی پردے کا لحاظ رکھیں سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپا کرائیں دوسری چیز خوشبو نہ لگائیں خوشبو لگا کر مجلس میں شرکت نہ کریں کیونکہ راستوں سے گزرنا ہے ہزاروں لوگوں کے پاس سے گزرنا ہے خوشبو نہ لگائیں تیسری چیز جس کا احتمام کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے وہ یہ ہے کہ بجنے والا زیور یعنی ایسا زیور جس سے آواز نکلتی ہو بجتی ہو ایسا زیور وہ پہن کرنا آئے ایسی مجلس میں باہر جب نکلے گھر سے تو ایسا پہن کرنا آئے اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ راستے کے کنارے چلنا ہے جو خواتین بھی جائیں راستے کے کنارے چلیں اور آگے کہتے ہیں کہ جس جگہ مرد حضرات ہوں جس راستے میں جہاں پر بھی ہوں ان کے بھیڑ میں نہ گھسے وہ عورت وہ خواتین خاتون مردوں کے بھیڑ میں نہ آئے اور ایک بات بتایا کہ مردوں کے درمیان نہ چلے بلکہ مردوں سے دور ہٹ کر چلے اور آخری آداب میں لکھا کہ ایک محلے سے دوسرے محلے جب جائیں ایک بستی سے دوسری بستی جائیں مجلس میں شرکت کے لئے دینی مجلس میں شرکت کے لئے تو بہتر ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں جو ان کے قریبی رشتہ دار محرم ہیں جو ان کے لئے یہ ہے کہ مطلب ان سے نکا نہیں ہو سکتا ان کو کہتے ہیں محرم جن سے نکا جیسے بھائی ہے باپ ہے چچا ہے تو ان سے نکا نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ بیٹے ہیں ان کے ساتھ جائیں اور یہی بہتر ہے کہ ختم ہونے کے بعد مجلس ختم ہونے کے بعد واپس بھی محرم کے ساتھ آئے یہ آداب لکھے ہیں اور ان کی رعایت صرف دینی مجلس میں شرکت کے لئے نہیں بلکہ جب بھی گھر سے باہر نکلے عورت کوئی بھی خاتون ہو خواتین کے لئے آداب لکھے گئے ہیں کہ جب بھی وہ باہر نکلے ان چیزوں کی رعایت رکھے کہ خوشبو نہ لگائے اسی طرح راستے کے کنارے چلے اور جو ہے ایسا زیور نہ پہنے جو بجتا ہو جس سے آواز نکلتی ہو لوگوں کو سنائی دے ایسا زیور زیبتن نہ کرے اسلامی پردے کا لحاظ کرے اسی طرح مردوں کے بھیر میں نہ چلے مردوں سے دور ہٹ کر چلے اور نہرم کے ساتھ جانا آنا کرے یہ تمام آداب لکھے ہیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو مشکل نہ ہو دین پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اور ہمیں ایک ایک چیز پر عجر و سواب ملتا جائے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم مایوس نہ ہوں خواتین حضرات کے لئے کہنا ہے کہ مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عجر و سواب عطا فرمایا ہے اس لئے مشکات شریف میں ایک روایت آئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر جا کے کہہ دو کہ صحابہ سے کہ وہ نیک بیوی تلاش کریں نیک بیوی تلاش کریں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں بس نہیں کیے کہ نیک بیوی تلاش کریں تو نیک بیوی تو بہت سارے ہیں جماعت والے کہتے کہ جماعت میں وقت لگائیں تو وہ نیک بیوی ہے خانقہ والے کہتے وہ خانقہ میں وقت لگائیں تو نیک بیوی ہے کوئی کہتے کہ فلان جگہ وقت لگائیں دینی مجلس میں شرکت کریں تو وہ نیک بیوی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین علامتیں بتائیں نیک بیوی کی تین علامتیں اذا نظر علیہ سررت ہو جب اس پر شوہر کی نظر پڑے تو شوہر خوش ہو جائے اس انداز سے میرے وہ چاہے کتنی بھی پریشانیاں ہوں کتنی بھی تکلیفیں ہوں وہ سب کو بالائے تاک رکھ کے اچھی طرح سے پیش آئے شوہر سے تو یہ نیک بیوی کی علامت ہے کہ جب شوہر اس پر شوہر کی نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے پہلی علامت بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری علامت بتائیں اذا امرہا اطاعت ہو جب کوئی حکم دے تو فوراں بجا جائے ذرا بھی دیر نہ کرے میں یہ نہیں کر سکتی میں وہ نہیں کر سکتی ایسا نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حکم دے بشرتے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو شریعت کے خلاف ہو تو عمل نہیں کرنا چاہیے شریعت کے مطابق ہو تو عمل کرنا تو اذا امرہا اطاعت ہو حکم دے تو فوراں بجھا لائے اور تیسی چیز فرمایا کہ نیک بیوی کا علامت یہ ہے کہ اذا غاب عنہ حفظت ہو جب شوہر گھر میں نہ رہے تو اس کے گھر کی حفاظت اس کے بچوں کی حفاظت اس کے مال کی حفاظت کرے یہ نیک بیوی کے علامت ہے اس لئے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے خواتین حضرات کو بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہیں اللہ سے پر امید رہنا چاہیے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اپنے مہباب کی فرمبرداری کرنی چاہیے اور اپنا جو کام ہے اس کو کرتے رہیں اور ذکر و اذکار میں بھی لگے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو پورا پورا عجر و ثواب دے گا کہ جماعت میں جمعہ میں جنازے میں عیادت میں جو مرد حضرات تمام نیکیوں میں شرکت کرتے ہیں مجلس میں شرکت کرتے ہیں اگر ایک عورت فرمبرداری کے ساتھ گھر میں رہتی ہے اسلامی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے تو اللہ تعالی وہ تمام چیزیں اس کو عطا فرما لیتے ہیں چلی اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين